موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروام ٹیسر و آن کے ساتھ میں ہوں فضلیوبی ناظرین پاکستان میں ٹیس کی صورت میں اخراجات کے مطابق آج تک بھی ٹیس کولیکشن نہیں ہوئی آج بھی ہم چار ہزار ارب روپے کھٹا کر پائے ہیں اس دفعہ حکومت پاکستان نے جو اہ بی آر کو ٹارگٹ دیا ہے وہ ہے پانچ ہزار پانچ سو پچاس ارب روپے کا لگتا ہے ایسا ہی ہے یہ ٹارگٹ بھی پورا نہیں ہوگا وزیراعظم پاکستان اور صاحب کا حکومتیں بھی کہتی آ رہی ہیں اس میں ریفارمز لائیں گے اور اس دفعہ ریفارمز لانے کے لیے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پاکستان ریونیو آتھارٹی بنانے کے فیصلہ کیا جس کے خلاف بیروکریسی بھی سراپہ احتجاج آج تک نظر آ رہی ہے پاکستان ریونیو آتھارٹی کے قیام سے کیا ٹیکس بیس یا ٹیکس نیٹ بڑھے گا کیا موجودہ ٹیکس پیر کو کوئی ریلیف ملے گا کیا ٹیکس کلائشن میں کوئی بہتری آئے گی عام آدمی کوئی ریلیف ملے گا اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارسہ سٹوڈیو میں موجود ہیں زیادہ رزوی صاحب آپ سابق صبعی وزیر خزانہ رہے ہیں صبعی وزیر قانون بھی رہے ہیں صبعی وزیر ایکسائز انٹیکٹیشن بھی رہے ہیں اور سرپرستے آلہ ہیں لاہور ٹیکس بار کے کسی تعرف کے محتاج نہیں ان کے ساتھ موجود ہیں زلفقار خان صاحب آپ سابق صدر رہے ہیں لاہور ٹیکس بار کے اور سابق صدر رہے ہیں پاکستان ٹیکس بار کے ناظرین ہمارے دونوں مہمان جو آج کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اور ٹیکس کی دنیا میں ایک نام ہے جنہوں نے ساری زندگی اس ٹیکس سے متلقہ ہی اپنے گزاری ہے زیادہ رزوی صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹیم دیا مزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پاکستان ریونیو تھارٹی بنانا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس موجود حالات میں اس کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں یہ اقتعام تو بہت اچھا ہے اور عمران خان صاحب کی اور پرامنسٹ صاحب کی بہت اچھی سوچ ہے لیکن اس سوچ کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے آپ کو پہلے کچھ ہوم برگ کرنا پڑے گا کیونکہ ایف بی آر اتنے عرصے سے یہاں پر ہے اور ان کا ایک نیٹ ورگ بھی اپنا ہے اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں کچھ برائیاں بھی ہیں تو آپ کو ریونیو اتھارٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ ان کے ساتھ کس طرح ہنگل کریں گے اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہوں گے ان کا ایف بی آر پہ کیا ہوگا کیا آپ ایف بی آر کو چینج کریں گے کیونکہ یہ ٹیکس کلیکشن میں جو آج تک سب سے زیادہ وجہ عام طور پر بزنس مین بھی چیختے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز پہ تو ٹیکس آپ انڈریکٹ ٹیکس لے دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ سرویسز بھی ہماری ہی ایوز کرتے ہیں اس میں کوئی ایف بی آر کا رول نہیں ہوتا ہم ہی ریٹرنے دیتے ہیں ہم ہی ساری چیزیں دیتے ہیں تو ان چیزوں کو صدباب لانے کے لیے آپ کو کچھ اصلاحات یا تو آپ ریونیو اتھارٹی میں کریں گے یا آپ ایف بی آر میں کریں گے کیونکہ ایف بی آر کو پوری طرح اگر آپ اس کو کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں تو ان میں پہلے آپ اچھے اقدامات وہی ادھر لے کے آئیں تو ریونیو اتھارٹی شوڈ بی اگائیڈنگ اتھارٹی اور ہلکے ہلکے اس چیز کو جو ہے پھر اس کو سوچا جائے کہ ان دونوں کو اکھٹا کر دیا جائے لیکن ابھی جو پوزیشن ہے کیونکہ وہ ریونیو کے جو ہیں اکیس ہزار ایمپلوئیز ہیں اکیس ہزار ایمپلوئیز جو ہیں اور ان کا رابطہ ہے رابطہ اچھے طریقے سے بھی بھرے طریقے سے بھی ہے لیکن وہ ایک سسٹم کو چلا رہے ہیں حالانکہ ان کے سسٹم کی کولیکشن میں اتنی مدد نہیں ہے یہ کولیکشن جو ہے عام طور پر جو ایمپورٹس ہوتی ہیں جو وہ ہوتے ہیں تو اس پر ایڈوانس ٹیکس کے طور پر کر لیا جاتا ہے اور اگر ان سے کوئی ڈائریک ٹیکس سیشن کر لیا جائے تو وہ حجم اتنا کوئی زیادہ نہیں ہوتا جنہی بڑی یہ فوج ہے پہلے تو آپ کو فوج کو ایک کنٹرول کرنا پڑے گا کہ اس کو کم کریں اور اس میں جو ہے ان کی انٹرفیرنس اور دوسری بات یہ یہ جو افسران ہیں ان کے کوئی بھی اکاؤنٹوبلیٹی نہیں ہے کہ مثلاً اگر ایک کمیشنر صاحب ہیں جو کمیشنر اپیل وہ جو مرضی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں اگر وہ ہو جاتا ہے تو ٹرابونل نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا ہے یہی تو وجہ نہیں ہے سر یہ جو حکومت اس وقت جو نالا ہے اہ پی آر سے اسی وجہ سے یہ پی آرے کا جو کیا عمل میں لائے جا رہے ہیں نہیں وہ یہ اس وجہ سے نہیں اس کے فیلیر کی وجہ سے نہیں وہ اس کی امپرویمنٹ کے نظریے سے لانا چاہتے ہیں یہ سسٹم امپرویو ہو اور جو جنرلی لوگ دے رہے ہیں وہ ان کے پاس آئے کیونکہ اب ریونیو انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ امپورٹس کم ہوئی ہیں لیکن اس سے وہ جو ڈائریک ٹیکسیشن ہے وہ اس لیے کم ہوگی ہے اس کی پیئرمنٹ جو ہے لگزری مسئلہات کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں راہ مٹیل تھے اس کی بھی امپورٹ بہت کم ہوگی ہے جو پاکستان میں بنتی نہیں ہے تو وہ پاکستان نہیں میں ان کا تو بند کرنے کا یا کم ہونے کی کوئی وجوہات اور ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں لگزری آئیٹمز کی یہ تو گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے کہ ان میں ریڈیوز کر رہے ہیں لیکن اس سے امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ اس میں انکم ٹیکس اپی آر کی کوئی کارکلوی نہیں وہ تو جو بندہ لاتا ہے اس پہ اس کو کرتا ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ ہے کہ ان کا جو ریٹس یہ جو کسٹم والے اس پہ اپلیکن کرتے ہیں ان کو انٹرنیشنل ریٹ دیکھ کے تو وہ ان کو پہلے تو اس پہ اکاؤنٹوبلیٹیز زیادہ کرنی چاہیے جیسا جو پونے دو سال حکومت کو ہوگئے جو عمران خان صاحب نعرے لگاتے تھے یا دعویٰ کرتے تھے اصلاحات لانے کے آپ پونے دو سال میں دیکھ رہے ہیں کچھ ٹیکس کی صورت میں کوئی بہتری ہے کوئی نظر آ رہی ہے نہیں وہ اصل میں آپ یہ بات کہیں کہ کوشش انہوں نے کی ہے لیکن مشینری ان کے ساتھ نہیں ہے مشینری ساتھ نہیں دی یہی وجہ ہے کہ بیروکریسی آج بھی اس کے پی آرے کے خلاف سرا پہت جا جائے اس میں چند اور بھی وجوہات ہیں اس میں وجوہات یہ ہیں کہ مثلا نیب کا ہر کام میں انٹرفیر کرنا اور جو حالانکہ نیب کا بیسک پرپس تھا بنانے کا کہ وہ صرف جہاں پہ گورنمنٹ فنڈز انوالڈ ہوں اب وہ ہر چیز میں لوگ ایک درخواست دے دیتے ہیں اور وہ اس پہ ایکشن شروع کر دیتے ہیں تاجروں کو تو چھوڑ دے دی ہے نیب نے نہیں وہ چھوڑ جو ہے وہ اخباروں تک نہ آپ رکھیں اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کوئی نوٹفکیشن ہو اور نیب کو نیب ایک اپنے آپ ادھارہ ہے اس کو اس طرح آپ اگر سٹیٹمنٹ دے دیں گے اس سے ان پہ امپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ لاؤ میں ان کے پاس پاور ہے تو وہ اس کو پاور کو آپ کو ان پاورز کو چینلائز کرنا پڑے گا جس طرح وزیراعظم پاکستان امنیسٹی سکیموں کو خلاف باتیں کرتے تھے لیکن تاجر گئے ان کی بات انہوں نے مان لیا امنیسٹی بھی دے دی تاجروں جو بھی جو شرائطیں رکھیں آج تک وزیراعظم پاکستان اس کو مانتے آرہے ہیں جو ان کے مخالف چیزیں جو ان کے انہارے تھے ان کے آپ وہ خود مخالف ان کی تاجروں کی باتیں مان کے وہ ایکشن لے لیتے ہیں تو کیا یہ بھی تاجروں کی پرپوزل تو نہیں ہے پاکستان ریونی آتھارٹی کیام کی نہیں یہ ریونی آتھارٹی جو میرے خیال میں باقی حکومت جانتی ہے میرے خیال میں یہ ہے کہ ان کا فریم آم مائنڈ عمران صاحب کا یہ ہے پرائیم نیسٹر صاحب کا کہ اس سسٹم میں امپروومنٹ لائی جائے ان کا یہ نہیں کہ کسی کے دباؤ میں وہ کر رہے ہیں جو نظریہ ہے وہ بہتری کی طرف ہے ملک میں بہتری ہے اور ٹیسٹ کولیکشن میں بہتری ہے ذرا یہ کہہ رہے ہیں یہ ورلڈ بینک کا پلان ہے جو چار سو ملین ڈالر کے عوض پاکستان ورلڈ بینک سے لے رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا افضل یوبی صاحب کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے آج آپ نے بلایا ہے بات یہ ہے جی کہ یہ جو پیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیں گے یہ کنسلٹینسی ہے یہ جو بھی ہے یہ پاکستان کے بندے سے پہلے کا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب بھی پاکستان بنا جب بھی گورومنٹ دیتی ہے کسی کو کوئی بھی لون تو ان کے اپنے بندے آتے ہیں اور وہ منیج کرتے ہیں وہ اتنی طرح میں ملتی ہیں یہ ایک پارٹ ہے یہ حصہ ہے یہ خرچہ ہی ہوتا رہتا ہے اصل جو مرسلہ ہے وہ آپ کا وہ یہ ہے ٹاپک آج کا جو میں سمجھتا ہوں کہ پی آرے پاکستان ریبینی آتھارٹی جو ہے نا دیکھیں نام چینج کوئی بھی نام رکھتے ہیں اے بی سی ڈی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جی اصل جو مسئلہ ہے پیچھے ستر سال ہو گئے پاکستان کو کنی جی جی پہتر سال ہو گئے جی جی اب آپ بتائیے گا کہ ایک گھر کا خرچہ جی اسی وقت چلے گا جب آپ کی ریوینی آمدن ہوگی جی جی وہ شک نہیں اس میں ٹھیک ہے جی اب آمدن جو ہے وہ اس کا انہوں نے یہ ایک آتھارٹی بنائی ہے پہلے تھا آہ سی بی آر پھر ای بی آر کر دیا جی مقصد وہی ہے کہ آمدن بڑھائی جائے جی ریزز دی ریوینیو جی جی اس کو بڑھائی جائے ٹھیک ہے اور یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اگر آپ بھی کسی کو جی جی بتانے جائیں گے کہ جی میں آپ کے کاروبار میں آ کے آپ کو بتاتا ہوں یہ یہ کریں تو آپ بہتر ہو جائیں گے تو جی ملے چارج فور ایٹ ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں ٹیکس ایڈوائیزر پیٹرن بڑھتے ہیں پیسل لیتے ہیں جی جی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو سمجھاتے ہیں کہ ٹیکس بڑھنا ہی نہیں ہے ایڈوائیزری ایڈوائیزری تو اس کے ساتھ سارا سال چلنا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے گورمنٹ نے یہ دیکھا کیونکہ اس کے یہ نعرے بھی تھے جیسے آپ نے فرمایا کہ جی ان کے نعرے تھے بالکل نعرے تھے یہ کوئی بھی جائے گا یہ ہی نعرہ ہوگا پیشلی گورمنٹوں کو یہ ہی نعرے تھے کہ جی بڑھا آ جائے وہ اپنا جو بھی کر سکے انہوں نے کیا اب یہ عمران خان صاحب آ گئے عمران خان صاحب نے اپنے ایک وعدے کیے جی یہ 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 کریں گے جی جی وہ سارے بہتری کے لیے ہیں اب یہ ہو نہیں سکتا کہ چینج جو ہے نا آپ ٹونٹی فور آورز میں لے ہیں وہ صرف انقلاب ہوتا ہے جو صبح آ جاتا ہے وہ گولیاں کو بغیر نہیں آتا مجھے نہیں بتا آپ گولیاں چلائیں نہ چلائیں میں نہیں چلانا چاہتا لیکن جب آپ اپنے سسٹمز کے تحت چلتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے سسٹم ہوتے ہیں ان کو آپ کو آستہ 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 ٹائم لگتا ہے ایک بچے کو ماں کہتی ہے یہ میں نے اس کو کیا بنانا ہے ڈاکٹر تو آفٹر ٹونٹی ٹو ارد وہ ڈاکٹر بنتا ہے اس وقت تو ڈاکٹر نہیں ہوتا لیکن وہ ٹائم لگتا ہے اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے اسے پڑھایا جاتا ہے اسے کہتا ہے اتنے داخلے ہیں اتنا نمبر لینے ہیں وہ ساری کوشش کیتی ہے اس کو جو بھی ہے جی جی اب یہ نہیں کہ اتنا ہی ٹائم لگے تبدیلی لانے کے لیے ٹائم گین کرنا پڑھا ہے تبدیلی کے لیے اگر آپ نے انقلاب لانے ہیں وہ ایک آلک ایشو ہے تبدیلی کے لیے آپ یہ اندازہ کریں کہ موزتوں سے بڑی تبدیلی تو کوئی نہیں لے کے آیا کتنا عرصہ لیا کہاں سے چلا کہاں پہنچا کتنے بندے تھے کتنے باقی بچے کتنے مرے کوئی شکل نہیں اس میں ٹھیک ہے اور وہ ایک قسم کا انقلابی قدم تھے یہ وہ بھی نہیں ہے تو اس لیے نام تو چینج ہو جائے گا جیسے زیاد صاحب نے کہا بہت خوبصورت بڑی اچھی بات کہ ہومورک ہونا چاہیے پہلے اور بڑا کلیریڈی ہونے چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہے اور اس میں کون سی مشکلات جو کہ پچھلے ستر سال سے یہ چاہنے کے باوجود جی جی وہ تو رپورٹ دے دی ہے ورلڈ بینک نے سر جی وہ ورلڈ بینک نے دیکھیں ورلڈ بینک نے رپورٹ دے دیا ہے تو آپ گھر جائیں وہ دے دی ہے تو آٹومیڈک چل جائے گی مشکل میں ڈالیں بات کریں وہ کس نے کرنے ہیں وہ بھی حکومت نہیں کرنے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا تو پھر گورنمنٹ نے دیکھنے اپنے بندوں نے دیکھیں وہ تو گائیڈنس تو آتی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ گائیڈنس تو آتی ہے ادھر سے ادھر سے لیکن گائیڈنس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جیسے انہوں نے کہا کہ ہومورک ہونا چاہیے زیان صاحب نے بات تو ٹھیک درست کی ہے کہ پہلے ہومورک ہونا چاہیے بہت ساری چیز دیکھ رہا چاہیے کہ کیا جو مشکلات ہیں اس کو آڈنٹی فائی کرنا چاہیے پھر اس کو ریکٹی فائی کرنے کے لیے پھر اس کو فالو اپ کرنے کے لیے یہ جب تک انٹیگریٹڈ سسٹم کے ساتھ سارا نہیں چلا جائے گا تبدیلی اس طرح نہیں آئے گی خان صاحب اس میں نا میں مجھے بریکہ کہا جا رہا ہے لیکن میں آپ اترہ ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ جو پاکستان ریونیو تھارٹی بنائی جائے گی اپ بی آر کو ختم نہیں کیا جائے گا اس کو علیہ در رکھا جائے گا اس کو علیہ در رکھا جائے گا پیرلل دونوں کام کریں گی اس میں جو پی آرے میں بندے بھرتی کیے جائیں گے رپورٹ کے مطابق وہ سی ایس ایس کے افیسر ہوں گے اور ٹیکس ریلیٹڈ ہوں گے ٹیکس بار سے بھی لیے جا سکتے ہیں چارٹر کانٹر فرمو سے بھی لیے جا سکتے ہیں جو ٹیکس بیس کو اور ٹیکس نیٹ کو صرف بڑھانے کے لیے کام کرے گی لیکن اس میں جو ورلڈ بینک نے رپورٹ دیئے ہیں وہ یہ ہے سنتالیس لاکھ پاکستان میں انٹین ہولڈر ہیں جن میں سے تیرہ لاکھ صرف گوشوارے جمع کرواتے ہیں اور تیرہ لاکھ میں سے بھی دو لاکھ بندے اپنی ریٹرن نل کی جمع کرواتے ہیں اور جو سیل ٹیکس میں دھائی لاکھ بندہ صرف ریجسٹرڈ ہے جس میں سنتالیس ہزار صرف لوگ ٹیکس اداپ کرتے ہیں اپنے ڈیٹرن کے ساتھ جو لمحہ فکریہ سب کے لیے ہمارے لیے بھی احبی آر کے لیے بھی حکومت کے لیے بھی آپ کیا سمجھ دیں اگر یہ جو ورلڈ بینک نے ایک دو ریزن بتائی ہے اس کی ایک جو احبی آر کا عملہ ہے اس میں سکیلز نہیں ہے اسی فیصد لوگوں میں سے سپورٹی ہے بیس فیصد ہے جو افسران کام کرتے ہیں دوسری انہوں نے بڑی جو ریزن بتائی وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس اگزیمشن ہے پاکستان میں ملی ہوئی وہ بالکل نجائز ہیں اور حکومت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ جس کی وجہ سے ٹیکس جمع نہیں ہوتا آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک مرسات رہیے گا